ہی اسلام علیکم تو آج ہم کو برانک اکٹیس کے بارے میں سب سے پہلی یہ دیکھتا ہے کہ برانک اکٹیس کا ہوتا ہے یہ برسؑ برانکھائی ایر کی اور کیوں کے وسط پہ کا جیہاں کیابئن برانکل، برانکھائی اور برانکھائی کر سکتے ہیں پر رہ آنے پر نیکنگ رہتے ہیں reportedly سکتے ہیں تو عام خواستر ہو جاتی ہے برونک آئی اور برونکیورز کی اس پر جوتے ریسپریٹری ایسی نیسنی ہوتا ہے الولائی یا الولادکٹ سوارا انوالف نہیں ہوتی صرف برونک آئی اور برونکیورز دکھ ہوتا ہے مطلب ترشری برونکیورز دکھ یہ انوالمنٹ ہوتی ہے تو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی پیتو جینسیز پیتو جینسیز میں یہ ہوگا کہ میکو سیلری فنکشن جوتا ہے وہ اس کے خراب ہو جاتا ہے اس کی آپ کو بڑا سے دوسری نمبر ترشری جو میکوس کلیرانس ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی مطلب کوئی بھی بتحالو جی جو ہے ان پیار کرتے میکوسیری کلیرانس کو تو اس کو ہم برونک اکٹیسز کہتے ہیں اس کی پیتو جینسیز تنی ہے کہ اس کے اندر جو میکو سیلری کلیرانس ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اب جس کا سیلیاں ہو جاتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جس کی وقت سے میکو سیلری کریرنس نہیں ہو سکے گی دوسرے ہم پروک میک ڈسیبول دے ہیں اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی کازیز میں کازیز کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں کنجینٹل میں اور ایکوائیڈ میں اگر چلڈرن کے علیہ دہ دیکھیں گے اڈالٹس کے علیہ دہ دیکھیں گے تو چلڈرن میں جو کچھ اس میں کازیز ہوتی ہیں وہ ایک تو سسٹک فائبروسیز ہوتی ہے سسٹک فائبروسیز جو ہے یہ موس چینیٹک ڈیسارڈر ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو سی افٹی آر جین ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کلورائیڈ ایکسکریٹ نہیں ہوتا سکریشن میں جو اگزوکرائن کی سکریشن ہوتی ہے اس میں کلورائیڈ کی ایکسکریشن میں ہوتا اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے میوکس جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو جب میوکس ٹھیک ہو جائے گا تو پھر بھی جو میوکس سیلیک لیرنس ہے وہ نہیں ہو سکتی تو امپیر ہو جائے گی تو گروہ گیکٹیسز کرتا ہے تو ایسے اس کی کافی ساری اور بھی وجوہات ہیں کافی ساری اور بھی مسئلہ ہے لیکن اس میں میں نہیں کیا ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کلورائیٹ کی ایکسریشن نہیں ہو پاتی یہ تو اس کے بعد آ جاتا ہے ایم موٹائل سیلیہ سنڈروم اس کو ہم ایم موٹائل سیلیہ سنڈروم کے اور بھی نام ہے ینگ سنڈروم بھی اسے بولتے ہیں اور اسے اس میں کیا رائیٹ ہوتا ہے اس کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے دائریلیٹ ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے سی میری اس کی وجہ سے پھر یوکس ہم پھر یک آئیٹ کلرنس ہوتی ہے تو اس پھر دائریلیٹ کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے اسے ہم ایم موٹائل سیلیہ سٹرال بولتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کارٹا جنگ سٹروم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایم موٹائل سیلیہ سٹروم ہے بربحک زیس اھا پرسات جو szperm ہوتے ہیں وہ ایم موٹائل ہو جاتے ہیں تو ڈیکسٹوکارڈیا کا بتا ہے آپ کی ہارٹ آپ کی دوسری سائٹ پر جب ہوتا ہے لیفٹ کی وجہ رائٹ پر دیکسٹوکارڈیا بولتے ہیں تو یہ موٹیل سیلیا سٹران کے ساتھ اگر آپ کو ڈیکسٹوکارڈیا ہے تو وہ سے ہم کارٹہ جانر سنو بولتے ہیں اس کے بعد ہے پریمری ہائپو گیمہ گلوپنی میں کیا ہوتا ہے جو ہماری باڈی ہوتی ہے وہ چلڈرن کے اندر انٹی باڈیز جو ہے وہ نہیں بن پا رہی ہوتی تو اس وجہ سے اسے پریمری ہائپو گیمہ گلوپنی میں پھولتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اکوائرڈ اکوازی میں دیکھتے ہیں تو جو مطلب کچھ تھے ہیں کہ بدہشی طور پہ ہم کچھ بعد میں جو اکوائر کریں برونکل کسٹرکشن کے وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے فوران باڈی ہوگا اسٹرکچرز ہو انفیکشن ہوگا پلٹاسیز اور میزلز اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ رپیڈیڈ انفیکشن ہوں گے بار بار تو اس کی وجہ سے بھی جو ہماری الولائی اور جب برمکیولز ہے اس کی والس ڈیمیج ہوں گی برونکل کسٹرکشن ہو سکتا ہے پہل ہم اڈیلٹس میں دیکھتے ہیں اس میں برونکل اکوائرڈسٹرکشن ہو سکتا ہے انفیکشن بھی لانگ اپسیس ٹی بھی ہو سکتے ہیں لانگ اپسیس ہو گیا ٹی بھی ہو گیا الرجک برونکو پلموری اسپر جولوسیز کی وجہ سے بھی آپ کو برونکل کسٹرکشن ہو سکتا ہے اور ایس ایلی ہو گیا ہے ان کے اڈیلٹس میں اس کی وجہ سے بھی برونکی اکوائرڈسٹرکشن ہو سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی کلینکل فیچرز کلینکل فیچرز میں کیا ہوتا ہے کہ فول سمیلنگ ہوتی ہے پروڈکٹیو کاف ہوتی ہے اور یہ اس کا فول مول سائن ہے تو جب وہ صبح اٹھے گا تو اس کا جو مو ہوگا وہ بھرا ہوگا موکس کے ساتھ کیونکہ اس کے اندر موکس کی پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس لئے فول مول سائن ہوتا ہے جب مورنگ کے ٹائم یہ انکریز ہوگا تو وہ فول مول پورا بھرا ہوگا فول سمیلنگ ہوتی ہے پروڈکٹیو کاف ہوگی ملک اس کی کاف ہوگی اس میں سیم بھی سمیل آ رہی ہوگی جو مطلب وہ سپورٹ و مہارا ہوگا اس کے بعد اسے دسنی ہوگا چھاڑنے سے برات جو ہے ڈل جسٹ پین ہوگی اور فیور ہوگا ساتھ میں ملیز ہوگا ملیز میں یہ ہے کہ فیلنگ نارڈ بینگ ویل مطلب وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا تو ویٹ لسٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے کہ بلڈ بھی آ سکتا اس کے سپیوٹم میں سے ہم کیا دیکھیں کلبنگ دے کلبنگ ہوں گی ہمیں سنائسیز ملے گی اور کورس کلپٹیشن ملے گی کلبنگ جو ہے ویسے بھی جو اس کا نمونہ اس کے اندر برونک اکٹیسیز ہے اور ساتھ میں برونک ہوجانے کارسی ہمارے انڈسٹریشن لانگ ڈیزیز ہیں تین ہی ہیں جو کلبنگ کے اندر ہمیں ملتی ہیں جو لانگ کے ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں رسپیریٹری کی وہ تین ہی ہیں تو اس میں برونک اکٹیسیز بھی ہے سینوسیز ہوگیا اس بات کورس کلپٹیشن جو ہے یہ ہمیں ملیں گے کورس کلپٹیشن کیوں ہم ملیں گی اس کنسولیڈیشن کے جو مطلب لیوڈ پڑا ہوگا اور جب ہم سٹیت لگائیں گے اسکلٹیٹ کریں گے تو اس پر کیا ہوگا وہ پوزیشن چینڈ کریں گے آفٹر کفنگ مطلب جب آپ پہلے ہی دفعہ لگائیں گے اس کے بعد جو آپ سٹیت رکھیں گے تو آپ کو دوسری جگہ پر سنائیں گے مطلب پوزیشن چینڈ کرتے رہیں گے جو ہمیں ساؤنڈ سنا رہ پوزیشن چینڈ ہوتی رہے گی اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن پر کہا ہے کہ چیسٹ ایک سرے میں ہمیں فائبلوسیسٹک چینڈیز بھی لیں گے ہنی کون بھی مولتے ہیں مطلب اس کو ٹرائم لائنگ پیرس بھی بولتے ہیں تو ہنی کون بھی مولتے ہیں اس کا ڈیفرینشل ڈائنگ نوز یہ ہی ہے کہ یہ ہمیں برونک اکٹیسز کے اندر اس طرح کی ملتا ہے ایک پیٹرن دوسری نمبر پہ انٹرسٹیشن لنگ ڈی کی مزیز کریں اس کے اندر ہم ملتا ہے اس پوٹم کلچر کریں گے اس کا اس کا سی ڈو ملاسہ ہم ملیں گے اس کا پی اف ٹیز نوو نانسپیسی کریں اے بی جیز بھی کریں گے اس کے بعد انویسٹیگیشن اوچھا ایک چوائیس یہ ہے کہ ہائی ریزولیشن سیڈیس کے اندر ہم کریں گے وہ اس کا ایچ آر سیٹی عوسیڈیس جو ہے اس کا انویسٹیگیشن او چوائیس ہے باقی ہم دیکھنا اس کا ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ میں یہ کہ ہم پہلے مینٹین کریں گے برنکلائجن مطلب وہ جو بندہ ہوگا اسے ہم پوسٹرال ڈینینز کہیں گے بھئی اس طرح بیٹھے تو اسے سپورٹم کی بڑکشن تاکہ زیادہ ہو اس کے بعد یہ ہے کہ فیزیو تھرپی جو ہے یہ بھی بیسٹینیشن ٹریٹمنٹ ہے بسے انٹوپائی ڈیکس میں ہم لیو سپرو یا موک سے اس طرح دیں گے باقی جو اس کا سپیسپک ٹریٹمنٹ اس میں تو یہ ہی ہے کہ ہم لنگ ریسیکشن کریں لوبیکٹم میں ہو گیا نہیں نیمونک میں ہو گیا پھر انٹ جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے ڈیفنی ٹریٹمنٹ وہ لنگ ٹرانسپلانٹ ہی ہے